اسلام علی سید الانبیاء والمبسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیمی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخالی شریف کتاب العلم اور باب العلمی قبر القول والعمل یہ باب اس عنوان کے بارے میں ہے کہ علم کول اور عمل دونوں سے پہلے ہیں یہ باب تقریباً پڑھ لیا تھا اور اس کے اندر آخری ابن عباس کا جو کول ہے کونو ربانیین اس پر گفتگو باقی تھی کونو ربانیین قرآن پاک میں سورہ علی عمران کے اندر ہے اما کانا لباشر ان یعطیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوہ سم یقول للناس کونو عبادلی من دون اللہ ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون سارا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور درجہ علویت پر انہیں جانتے ہیں اسی طرح اضیر علیہ السلام کو جہوری اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ کسی پیغمبر نے خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کا چھوڑ کے میری عبادت کرو کسی بشر سے کسی نسان سے یہ ممکن نہیں ہے اور متصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراد فرمائے تو وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کا چھوڑ کے میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رسالت کے لئے چنتا ہے جس کو نبوت پر سرفراد فرماتا ہے تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ اس کا احل ہے اور یہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے حکم کی خلاف وردی کرے دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی شخص اگر اپنے قیم قام کسی کو آردی طور پر بناتا ہے یا کسی کو وہ اپنے سے نیچے کوئی احدہ دیتا ہے تو وہ کسی نااہل کو یا اس کی جو بات نہیں مانے گا اس کی خلاف بغاوت کرے گا کبھی بھی ایسے کو وہ احدہ نہیں دیتا وہ تو اسی احدہ دے گا جو اس کا وفادار رہے ہو جس کے بارے میں اس کو کوئی یقین ہو کہ یہ بندہ میرا وفادار ہے اور میرا خیرخواہ ہے تو یہ دنیا میں لیا سے یہ بات بہت آسانی سمجھے جا سکتی ہے اللہ رب العالمین وہ تو جو ہو چکا جو ہونے والا ہے وہ سب کا سب پورے طور پر جانتا ہے کوئی چیز اس کے ہاتھائے علمی سے باہر نہیں ہے تو یہ کیسے متصور ہے کہ ایسے شخص کو وہ نبی بنا دے جو لوگوں کو یہ دعوت دے بھی اللہ کا چھوڑ کے میری بندگی کرو ہمیں کسی بشر سے یہ بات کسی انسان سے یہ بات متصور ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوہ سے سرفراد فرمائے تو پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کے چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ میری بندگی کرو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ یہی کہے گا کونو ربانیین تم سب اللہ والے بن جاؤ رب والے بن جاؤ ربانی رب کے آخر میں علی فرم لگا ربان اور پھر یع نسبت کی ربانی تو یہ یع نسبت کی ہے ربانی کے آخر میں رب والا اللہ والا تو جو بھی پر کمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے لوگوں کو کہ تم اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو بما کنتم تعلمون الكتابہ و بما کنتم تدرسون تو تم کتاب اللہ کے معلم ہو تعلیم دیتے ہو اور کتاب اللہ کا تم درس دیتے ہو تو تعلیم اور درس کتاب اللہ کا یہ تمہارا مشغلہ ہے جہذا اس وجہ سے تم کیا بن جاؤ اللہ والے جو دن رات قرآن کی کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے اس کا درس دیتا ہے قرآن پڑھنا پڑھانا اس کا مشغلہ ہو اس کا کام ہو اس کا کیا تقاضہ ہے دن رات پڑھنے پڑھانے کا اور تعلیم اور درس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اس کتاب اللہ کا عامل بن جائے جو بار بار پڑھا رہا ہے اس کے معنی مفاہیم بار بار اس کے ذہن میں دل و دماغ میں آ رہے ہیں اور پڑھاتے بڑھاتے وہ معنی مفاہیم راسق ہوتے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ اور تقاضہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا بن جائے کیونکہ قرآن پاک اگر وہ سمجھتا ہے اور عربی دبان میں نازل ہوا تو اہل عرب تو بہت سارے اسے مقامات سمجھ سکتے ہیں تو اس میں جو پچھلی قوموں کے ہلاکت کے واقعات کا دکھر ہے وہ سارے کے سارے ہمارے لئے عبرت کے واقعات ہیں جن کو پڑھ کر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر قومیں نوپے قومیں لود بے قومیں سمود اور آدھ ہیں قومیں شعیب ہے قومیں فیرون ہیں اگر ان قوموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب نازل کر کے ہلاک کر سکتا ہے تو اب بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے نبی کی دعیو تعلیم پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو اللہ اسے بھی عذاب کے ذریعے سے ہلاک فرما سکتا ہے تو گدشتہ قوموں کے ہلاکت کے واقعات وہ انسان کے لئے سبق اور درس اور نصیحت ہیں اور اسی طرح مختلف گناہوں کی صداییں قرآن میں رکڑ کی گئی ہیں جس میں زانی مرد اور زانیاں عورت اگر کوارے ہیں تو سو سو کوڑے مارے جائیں اور اگر شادی شدہ ہیں تو حدیث اور اجماع کے مطابق ان کو رجم کیا جائے اگر کوئی بدکاری کی کسی پاک دامنا عورت پر جوٹی تحمد لگائے تو اسے حد اسی کوڑے مارے جائیں اسی طرح جو چوری کرنے والا مرد عورت ہے فقط عائدیوں ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور شراب پینے والے کو حد لگائی جائے ٹھیک ہے حدیث میں چالیس کوڑوں کا حدیقر ہے بعد میں صحابہ اس پر آگئے کہ اسی کوڑے مارے جائیں اس کے لابہ دیگر تعذیرات ہیں تو جب قرآن میں ان صداوں کو بندہ پڑتا ہے تو بندیہ کے ان صداوں کے حوالے سے در خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں خدا نخاص زینہ کا اردکاب کروں گا حد قدف کا اردکاب کروں گا چوری کروں گا یا دیگر جن جن عامال پر احادیث کے اندر حدود یا تحذیرات کا ذکر آیا ہے تو اگر میں ان میں سے کسی اردکاب کروں گا تو مجھے بھی یہ صدا مل سکتی ہے اور ملے گی تو وہ ان گناہوں کو کرتا ہوا ڈرے گا اور ان سے بچے گا پھر قرآن پاک کے اندر موت کے بعد پیش آنے بارے مراحل کا ذکر ہے قبر کے مراحل کا ذکر زیادہ تر احادیث میں ملتا ہے قرآن میں جمالی ذکر ہے پھر قبر کے بعد قیامت کی روز اٹھایا جانا اور قیامت کی بہت ساری ہولناکیاں ان قرآن میں ڈیٹیل سے موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی تفصیل سے موجود ہے جب ان کو بندہ پڑھتا ہے اور وہ نقشہ قیامت کا بندے کے سامنے وہ کھٹ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری اور حساب و کتاب جو پیش آنا ہے وہ نقشہ اس کے دیر میں بیٹھ جاتا ہے اور نافرمانی کی صورت میں اللہ کی نرالگی کی صورت میں اگر عذاب کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو جہنم کے عذابات کا نقشہ اگر اس کے دیر میں بیٹھا ہوا ہو تو لازمان یہ چیزیں سوچ کر اس کے در خوف پیدا ہوگا اور وہ اپنے مکمل اطاعت گزار بنائے گا نافرمانی سے بچائے گا تاکہ وہ آخرت کے اتنے بڑے عذاب سے بچ سکے پھر مزید اس کے اندر انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا ذکر ہے اور انہوں نے کس طرح دین کی تبلیغ فرمائی کیسی کیسی انہیں اس طرح میں تکلیف ہی آئیں لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ان کے ساتھ کیا نیارواز سلوک کیے اور پھر اس کے علاوہ ان واقعات کے اندر کچھ اور بہت سارے نصیحت کے پہلو ہیں یوسف علیہ صلی اللہ علیہ پورے تفصیل سے جو سورہ یوسف میں واقع آیا ہے بہنیوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ذریخہ نامی عورت نے کیا کردار ادا کیا اور پھر موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ رہا اور کیسے وہ پاک دامر رہے اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کس طرح بڑا صبر کیا بغیر بچے بغیر شہر کے اور نکاح کے اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ کی ولادت ہوئی بغیر باب کے تو اس حوالے سے جو لوگوں کے تان اور تشنی تھے تو انہوں نے برداش کی اور اس پر صبر کیا اور عیوب علیہ صلی اللہ علیہ کی بیماری کا لکر ہے انہوں نے اس طویل شدید بیماری کے اندر صبر کیا اور اللہ نے اس پر ان کی تعریف فرمائی پھر موسیٰ علیہ 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 ہاتھ ہیں نصیت ہیں تو تم کتاب کے مولیم ہو اس کی تعلیم دیتے ہو اور کتاب کا درس دیتے ہو پڑھنا پڑھانا تمہارا مشغلہ ہے دن رات یا اسی حوالے سے سوچتے ہو جو قرآن میں بیان ہوا تو پھر اس کا لادمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم انتہائی درجے مطیق فرمبردار نیک صالح اہل تقوی بن جاؤ تو اگر یہ چیز دن رات قرآن پڑھانے کے باوجود بھی نہیں آتی تو پھر یہ وہی علم ہے جسے انسان کو نفع نہیں مل رہا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے کہ ایسا علم جس پر میرا عمل نہ ہو جس کے تقادو پر میں نہ چلوں اور جس علم کے تقادو پر میں خلاف چلوں تو ایسے علم سے پناہ طلب کی گئی ہے اور اس کی تعلیم دے گئی ہے کہ پناہ مانگی جائے تو لہذا جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں جن کا قرآن پڑھنا پڑھانا مشغلہ ہے تو ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس قرآن کا ان کے دل و دماغ پر یہ اثر ظاہر ہو اور عمل کی صورت میں ان کا یہ اثر ظاہر ہو کہ وہ کیا بنجھیں اللہ والے اللہ کے ولی اللہ کے متی اللہ کے فرمبردار اللہ کی رضا پانے کے لئے اپنی جانے اور اپنے مال کھپا دینے والے تو وہ ان کی توجہ کا ان کی سرگرمیوں کا ان کی زنگی کی حرکات اور سکنات کا اور ان کی تمام جسمانی طاقتیں اور زیانی صلاحیتوں کا جو محور اور مرکز ہے وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے گھومیں دیکھیں سنیں بولیں چلیں پھریں سوچیں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کریں تو اللہ کی رضا میں جان لگائیں تو اللہ کی رضا میں جب یہ آپ ان کا طرز عمل دیکھو گے تو لازمان دیکھیں گے یہ تو بڑا اللہ والا ہے یہ تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا دوست ہے اللہ کا محبوب ہے تو یہ ہے کتاب اور سنت کے پڑھنے پڑھانے کا نتیجہ ربانی ہو جانا اللہ والا ہو جانا تو مجودہ دور میں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ کتنے اللہ والے بن جاتے ہیں کتنے وہ عامل بن جاتے ہیں اور کتنے وہ مبلغ بنتے ہیں تو آپ مشاہدہ اس کا کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے انتہائی درجہ سستی اور غفلت ہے کہ دن رات قرآن تو پڑھا رہے ہیں لیکن خود ان کی توجہ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھا اور کیا پڑھا یا اور اس کے مفاہیم وہ جانتے ہی نہیں اور جانتے بھی ہیں جو لوگ جن کی مادری زبان عربی ہے اور پھر بقیدہ علم انہوں نے پڑھا ہے تو وہ جانتے بھی ہیں اور اہل عجب میں بھی اقتداد ہے علماء کی جو یہ جانتے ہیں یہ چیزیں لیکن وہ غافل ہو کے پڑھنے پڑھانے کی بلکل غافل ہیں ان کے اندر چینج نہیں آئی انقلاب نہیں آیا جو قرآن اور سنت کا تقاضہ ہے تو ایسے لوگوں کے لیے علم نفع ماندر ثابت نہیں ہو رہا اور ایسے علماء کے بارے میں امام عزالی نے بڑا سخت کلام کیا ہے جس کو احیاء علوم کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں تو اس حکماء اور علماء اور فقہاء کہ تم ربانی بن جاؤ پیغمبر تو اپنے غلاموں کو رمتیوں کو یہ ہی فرمائے گا کہ تم کیا بن جاؤ ربانی بن جاؤ ربانی بن جاؤ اسے مراد کہ تم حکیم اور عالم اور فقی بن جاؤ کیونکہ کتاب اور سنت کے پڑھانے کا بار بار اس پر ہے کہ اس کا پڑھانے والا وہ حکیم ہو وہ سمجدار ہو اور وہ اہل دانش ہو اہل علم اور اہل فقہ ہو اس میں تفقہ ہو سمجداری ہو اور دین کا علم ہو اور وہ بعمل ہو حکماء جو حکیم ہوگا تو حکیم تو وہی ہو سکتا ہے نہیں اپنے علم پر چلے علم پر نہیں چلتا تو حکیم کیسے ہوگا مقصد اسان لفظ میں یہ ہے کہ وہ کمال درجہ بعمل عالم بن جائے تو جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ اللہ کو چھوڑ کے ہماری بندگی کرو وہ تو یہ ہی کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ چونکہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دے رہے ہو اس کا درست دیتے ہو پڑھتے بڑھاتے ہو تو تمہیں ربانی ہونا چاہیے کمال درجہ بعمل عالم ہونا چاہیے تو بعمل عالم ہونا یہ تقاضہ ہے کتاب اللہ کا ہم سے کون و ربانی جین کس کا گلام اللہ کا گلام اللہ فرما رہے کہ اے وہ اہل ایمان جو میری کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو تمہارا مشکلہ میری کتاب پڑھنا پڑھانا ہے تمہاری ڈیوٹی یہی ہے تو تم شبہ روز یہی عمل کر رہے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہیں بہترین باعمل عالم ہونا چاہیے تمہیں حکمت والا علم والا فق والا تفق والا ہونا چاہیے اور ایک بات مزید معمو خاری فرما رہے ہیں کہ ربانی اللہ یورب بالناس بالصغار علم قبلہ کی باری کہ ربانی اس عالم کو کہا جاتا ہے جو علم کی بڑی بڑی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرنے سے پہلے اور سکھانے سے پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ تربیت کریں تو اگر وہ عالم حکیم ہے تو اس حکمت کا تقاضی یہی ہے عقل کا تقاضی یہی ہے کہ یک دم کسی کو بڑی باتیں مشکل باتیں وہ نہ بتائی جائیں اور وہ نہ سکھائی جائیں پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بنیادی باتیں ابتدائی باتیں اس کو سکھائی جائیں پھر جیسے جیسے اس کا دین قبول کرتا چلا جائے پھر آہستہ آہستہ اس کو علم کی بڑی باتیں سکھائی جائیں اور اس طرح علم کے اندر اس کو پڑوان کڑھاتے ہوئے ابتدائی سے لے کے آخر تک پنچھائی آجائے تو یہ ہوتا ہے ربانی آجائے اور یہی اصول تمام نسابوں کے اندر پیشے نظر رکھا جاتا ہے کہ کوئی فن ہو کوئی علم ہو تو جو اس کا نساب مقرر کیا جاتا ہے پہلے اسی فن اور اس علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں کتابوں کے اندر پھر اس کے بعد وہ کتاب آ جاتی ہے جیس میں اس سے انچے لیول کا وہی علم موجود ہو پھر اگلی کتاب میں اس سے بھی انچے لیول کا اسی ترتیب سے پورا نساب ترتیب دیا جاتا ہے اور آپ نے بھی اسی طرح پڑھا ہے پہلے آپ نے صرف اور نحو کی چھوٹی کتابیں پڑی ہیں باقی جو فنون ہیں ان کی چھوٹی کتابیں پڑی ہیں اور پڑھتے پڑھتے پھر آپ آخیر پر آئے ہو تو اب آپ بڑی کتابیں پڑھ رہے ہو تو یہی طریقہ ہے ربانی عالم کا کہ وہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ پہلے علم کی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑی باتوں کی طرف انہیں وہ تعلیم دیتا ہے لہذا وہ حضرات جو قرآن پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ ہے اور حفظ پڑھاتے ہیں تجویر پڑھاتے ہیں اور ترجمہ پڑھاتے ہیں تفسیر پڑھاتے ہیں اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق ہے ان لوگوں کو قون ربانیین والی یہ آیت پیشے نہ رکھنا چاہیے اس پہ بار بار غور کرنا چاہیے اور اس کے تقادے بر چلنا چاہیے اس میں جو کمی گتائی اور غفلت ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور ان کو ربانی بہر صورت بننا چاہیے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر علماء جو ایک دوسرے کے خلاف مورچا بند ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے چینل کھول رکھے ہیں اور وہاں سے وہ توپ اور ٹینکوں کے اور مزائلوں کو پھینک رہے ہیں دوسرے کے اوپر اور وہ ان کی طرف پھینک رہا ہے یہ ربانی ہونے کے بلکل برقس بات ہے ربانی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دین کا درد ہو آخرت کی فکر ہو خوف خدا ہو خشیت ہو اور وہ احسن انداز سے ادو ایلہ ربی کا بل حکمہ والمعویدات الحسنہ پوری دانشمندی سے پوری حکمت اور دنائی سے اور پختہ تدبیر سے اور مضبوط علم کے ساتھ اور مضبوط دلیل کے ساتھ اور پوری نرمی کے ساتھ اور شفکر کے ساتھ وہ مدد مقابل کو سمجھائے دعوت دے وہ مان لے تو اچھی بات ہے نہ مانے تو یہ سمجھے کہ میں میرے علم میں میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی میں صحیح طریقے سے بتا نہیں سکا تو وہ آدین کے ساری کا مظاہرہ کرے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے وہ شفقت تو ہے ہی نہیں نرمی تو ہے ہی نہیں اور علم کے اندر وہ پختگی بھی نہیں ہے وہ دانشمندی بھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے وہ حکمت ہے ہی نہیں ہے جس حکمت کے ساتھ بلانے کا حکم فرمایا گیا یہاں تو لتار نا ہے پچھار نا ہے اور تکبر اور اپنی علمی فوقیت اور برطری وہ جتلانہ ہے اور اپنی بھڑائی وہ بتلانی ہے اور بس یہی ہے کہ میرے جو ساتھ ببستہ لوگ ہیں وہ کہیں ہاں جی حضرت صاحب غالب آگئے دوسرے کو پھر برا برا کہنا ہے اس کو بے عزت کرنا ہے اور اس کی تحقیر کر رہی ہے یہ یہی کچھ ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں اور اس کے علاوہ بعضوں نے بقیدہ تحریری یعنی مواد لکھا ہے جو کتابوں کے شکل میں اور میڈیا پر تحریرات کے شکل میں موجود ہے تو یہ بہت بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں نہیں بلکہ اس کا برقس کر رہے ہیں نقصان پہنچ رہے دین کو ہر طرف سے اسلام پر حملے مسلمانوں پر حملے یہود اور نصارہ اور ان کے جو حمیتی لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بقیدہ ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کا گہراو کیا ہے اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں ان کو بے حیاء بنا دو پردے کی وقت وہ ان کے دنوں سے نکال دو اور یہ پردہ ان کو لگے گی یہ تو قدیم چیزیں ہیں مجودہ دور میں اس پردہ اس طرح کا پردہ وہ نہیں چال سکتا اور پردے کے ساتھ ہم ترقی نہیں کر سکتے اور لڑکی لڑکے کے ساتھ جب تک تاکہ وہ جو بے حیائی جو شیطان نے اس مقصد کے لئے وہ لباس اتروائے تھے جنت کے اندر تو وہ پھر شیطان اس کا پورا کمال درجہ مواشرے کے اندر مظہرہ کرے اور دین کی وقت نکل جائے دین پڑھنے پڑھانے کی وقت نکل جائے عالم کیا ہوتا ہے مفتی کیا ہوتا ہے اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور اسلام کے حکام پر چلنے سے نفرت پیدا ہو جائے اور اپنی عقل کو آگے رکھیں اللہ رسول کے کلام کو پیچھے کریں اپنی عقل میں جو سمجھائے وہ کرنا ہے ہاں کلمہ پڑھیں اور اپنے آگے مسلمان کہیں لیکن باقی مسلمان والی بات اندر کوئی نہ ہو تو کفار کا جورپ کا کلچر وہ ہمارے ملک میں آ رہا ہے لوگ بڑی تیزی سے اس کو قبول کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اب ایمان سے بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک پروفیسر اور ڈاکٹر اور انجینئر کو کیسا سمجھا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک کوئی افیسر ہے اہدیدار ہے جج ہے اور وقالہ ہیں ان کی وقت کیا ہے اور دین پڑھنے بڑھانے والے ان کی کیا وقت ہے اور اسی طرح اس علم سکول کالج یونیورسٹری اس کے لئے بنائے گئے ہیں اس پر رجحان لوگوں کا کتنا ہے اور اس کی ترجیح کتنی ہے دین کا علم اس کی ترجیح لوگوں کے دیلوں میں کتنی ہے اور پھر شریعت کے جو حکام ہیں ان کی وقت لوگوں کے دیلوں میں کتنی ہیں اور جو دین جو قرآن و سنت نے ہمیں جو تحریب و تمدر اور جو ثقافت و کرچل دیا ہے اس کے مقابلے میں یورپ کا کلچر لوگوں کو کتنا پسند ہے اور اس کلچر سے کئیوں کو نفرت ہے سنت کے مطابق داری ہو سنت کے مطابق لباس ہو تو وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا وہ تو عجیب نظر سے دیکھتے ہیں ہاں داری منڈا ہو پوری طرح کلین شیو ہو اور پینڈ شٹ پورے کس کے پینا ہو آگے پیچھے بالکل جنہ ہو اس کا چپکا ہوا اور ظاہر ہو رہا ہو اور ایک ٹائی شای بھی لگی ہو اور بھی اس طرح کے لوازمات ہو جیسے پتا چلے ابھی یہ یورپ سے آ رہا ہے یہ کوئی یورپی شخص ہے یہ محسوس نہ ہو بھی یہ پاکستانی ہے یا مسلمان ہے یعنی یقین کریں اس طرح کی انتہائی دکھ واری بات ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کا طریقہ پسند نہ ہو اپنے نبی کی تعلیم پسند نہ ہو اپنے نبی کے احکام پسند نہ ہو اپنے نبی کی جو چیزیں ہیں اور اسلام کی چیزیں وہ پسند نہ ہو کلمہ نبی کا پڑھیں دعوی نبی سے محبت کریں اور کہیں گی غلامی رسول میں موت قبول ہے یہ سارا کچھ کہیں لیکن باقی جو رہن سین ہے جو تعلیم ہے جو لباس ہے جو وضاقت ہے جو رہن پورا کلچر ہے وہ یورپ کا پسند ہے اور یورپ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کی دلوں کی خواہش ہے کہ ان کو پر لگے ہو ہو اڑھ کر پہنچ جائیں یورپ کے اندر کیونکہ ویزا لگوائیں اس کے لئے پیسے دیں پھر اجازت لیں تو یہ تو ایک مشکل کام ہے پر لگے ہو ہو اڑھ کے فور پہنچ جائیں یہ ان کی انتحاد دلجی خواہش ہے مدینہ کا نام تو زبانی کلامی ہے ورنہ وہ تڑپ ہو کہ مدینہ چلے جاؤ وہاں شہریت مل جائے وہاں رہیش پدیر ہو جاؤ وہ کتنے ہیں اور یورپ میں جو منتقل ہو گئے ہیں کتنے وہ ہیں نصرانی بن گئے ہیں کوئی ملحد بن گئے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی دین کی کوئی پروانی ان کے ایمان کی پروانی ان کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے بس وہ سہولیات اسائش وہاں کی اور رنگینیا بہارے ان کے نزیز یہی سب کچھ ہے بس یہ انتہاد درجہ کے دکھ والی بات ہے تو یہ چیز کیوں آئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ربانی علامہ وہ بازی کے اور چیلنج بازی کے اور دوسرے کو پچھارنے اور لطارنے کے اور گالیاں دینے کے اور بد اخلاقی کا مدارہ کرنے کے اور دوسرے کے جسوس بن کے ان کے عیبوں کو تلاش کرنے کے درپیہ نہ ہوتے اور ان کی نجی باتوں کو بھی معلومات کر کے نہ اچھالتے اور ان کو فکر ہوتی اسلام کی اور دین کی اور اس کی وہ تعلیم دیتے اس پر وہ عمل کرتے خود اگر فکر آخرت ہوتی دوسروں میں فکر آخرت ڈالتے اور جو نبیوں کا طریقہ تھا اس طریقے پر چلتے منوانا ہمارا کام نہیں پنچا دینا ہمارا کام ہے انتہائی آجلی انتہائی انکساری کے ساتھ شفق سے نرمی سے پیار سے عمل کی بات پنچائے عمل کی بات فکر آخرت ڈال باقی یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کا جو علم ہے اور ذہنی شعور کا جو لیول ہے اور سوچنے کا جو انداز ہے استمباد یا اتحاد کا جو طریقہ ہے اور یہ ساری چیزیں ان کی یقصہ ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ان کا علم یقصہ ہو جائے ان کے نظریات یقصہ ہو جائیں تمام معاملات کے اندر وہ ایک ہو جائیں یہ ناممکن بات ہے صحابہ اکرام ان کے درمیان اختلاف رہا بہت سارے مسائل کے اندر اور اس کے بعد وہ چلتا رہا ہے لیکن اب کیا ہے کہ اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس کا میں معتقد ہوں اور جس کو میں سب سے بڑا مانتا ہوں جس سے ساتھ میری مبستگی ہے سارے لازم اس کے تمام اقوال کو قبول کریں جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے بس اس پر چلنا ضروری ہے اس پر چلے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو میرا سے کوئی تعلق نہیں یا تعلق ہے بھی ہے تو بلائے نام ہے بس اور اگر میں نے مدرسہ بنایا ہے اپنے مدرسے کے اندر میں نے مدرسین رکھے ہیں جو آگے پڑھا رہے ہیں تو ان پر بھی میرا ان کو بھی یہی کہنا ہے بھی یہ میرا مدرسہ ہے میں فلان بدر کا معتقد ہوں تو یہاں وہی مدرس پڑھا سکتا ہے جو ان نظریات کا حامل ہو اس سے جو اختلاف کرے گا اس کی یہاں گنجائش نہیں اور جس نے اختلاف کیا اس کو فور نکال دیا یہ بات چل رہی ہے یہ ہمارا مدرسہ ہے اور یہ ہمارے اندر ہے بزرگ تھے ان کا یہ نظریہ تھا بس اس نظریہ کا حامل شخص یہاں رہ سکتا ہے اور اس سے ہر کر نہیں رہ سکتا تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے ان کا اپنا حلقہ اثر ہے بس اس میں ان کے ہاتھ چوم پاؤں چوم کریں ہر بقت اس میں لگے رہیں اور ان کو زیادہ محبوب اور پسند ہے اور جو ایسا نہ کرے وہ ان کو پسند نہیں ہے وہ کتنا ہی متقی کتنا ہی پریزگار کتنا ہی علم والا کتنا ہی صحاب دانش کی تو کتنا ہی صحاب حکم کیوں نہ ہو ان کی کوئی وقت نہیں ان کے ندی ان کے ندی ہے ان کا چانے والا کتنا ہے اور ان کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کو اہمیت دیتا ہے اور ان کے آگے پیچھے گھومتا ہے تو بس یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر وہ ربانی علماء نہیں رہے جس کی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کا کلچر بھی ختم ہو رہا ہے اور مسلمان وہ ہر بار یورپ کی پسند کرتے ہیں ان کی اضاقتہ ان کا لباس ان کا رہن سین ان کے دیگر دنیوی معاملات ہیں ان کے فیصلے ان کے قوانین آپ دیکھیں اب تک جو ہمارے ملک میں کچیریوں کے عدالتوں کے قوانین ہیں تو انگریز کا بنائی وقت چلا آرہا ہے وہ کچھ موافق ہوں گی اسلام کے کچھ مخالف ہوں گی لیکن اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے نہ ہمارا تلیمی نصاب اپنا نہ ہمارے قوانین اپنے انگریز بے شک چلا گیا لیکن ہم ان کے قوانین پر چل رہے ہیں ان کے نصاب پر چل رہے ہیں ان کی ہدایات پر چل رہے ہیں اور جو ان سے حکم ان کی طرف سے آتا ہے اس کو فاور اور فالو کرتے ہیں اس کو بڑا وقدس جانتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو اللہ کے رسول کا حکم ہو تو اس کی ہمارے نظروں کے اندر کوئی وقت نہیں تو یہ ہے رسمی اسلام اور جو حقیقی اسلام ہے اس سے لوگ دور ہیں اور کم لوگ ہیں جو حقیقی اسلام کے عامل ہوں تو یہ مارے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے دن کی چند روزہ ہے آن فان ختم ہو جانے والی ہے رب کی بارگاہ میں بلاخر ضرور حاضری ہونی ہے حساب و کتاب ہونا ہے جزا سزا ہونی ہے اس وقت جب پشتاوہ ہوگا اس وقت عقل آئے گی اس وقت سمجھ آئے گی اور پھر اس وقت ہائش ہوگی کہ اب دنیا میں چلے جائیں اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں دوبارہ نہیں آسکتے دنیا کے اندر دوبارہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں موقع ملے عمل کا یہ ایک ہی بار موقع ملنا ہے ایک ہی بار بس آپ بعد پھر ادھیڑ عمر والے اور پھر اس کے بعد بڑا پے والے اول تاغرسار یا حوال کو دیکھیں کتنے حوال ہیں جو اسلام کے موافق ہیں اور ہمارے یہ رسوم اور رواج میں کتنی تقریبات اور شادی بیعہ ہیں دیگر ہیں تو اس میں کتنی اسلامی احکام کی پبندی ہے اور ہماری خواتین لباس اور پردے اور دیگر حوال جات سے کتنی اسلام کی مطقد ہیں اور اسلام کی عامل ہیں اور ہمارے لوگ مرد ہیں وہ کتنے عامل ہیں تو یہ اندھیرہ یہ اندھیرہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام کی جو ترقی ہے اور پھیلاؤ ہے اور اسلام کی جو مقبولیت ہے لوگوں میں اور اس کی طرف توجہ اور اس پر عمل وہ چیزیں ساری ربانی علماء کے ساتھ بستہ ہیں ربانی علماء ہوں مساجد میں مدارس میں مارے معاشرے کے اندر اور وہ اپنی پوری ذمہ داری اداق وہ پوری کریں تو نتیجہ تن جب ربانی علماء ہوں گے تو نتیجہ معاشرے کے اندر جو لوگ ہوں گے تو وہ بھی اللہ بنتے چلے جائیں گے ضرورت اس عمر کی ہے کہ کون ربانی جین والے حکم پر ہم برپور توجہ کریں اور اس پر اس کو فوکس کریں اس پر پورا غور کریں سوچیں اور پورے مدرسے کا جو نظام ہے وہ ایسا تعلیمون الکتاب وما کنتم تدرسون کے کامل مصداق ہوں اور اس حکم کے کامل عالم ہوں عامل ہوں اور اس کے تقادل پر چلنے ہوں تو ایسے مدرسے بنائے جائیں جیسے ربانی علماء پیدا ہوں اب جو لوگوں کو یہ لگیا ہے بھی کہتے ہیں جو مدارس سے صرف عالم میں نکلتے ہیں مفتی اور شیخ عدیس ہی نکلتے ہیں کچھ اور نہیں نکلتے اب اور نکالنے کے لیے بھی یہاں سے جو بنکوں کے منیجر نکلیں اور بنکوں میں جو کام کرنے وہ یہاں سے پیدا ہونے چاہیے اور اسی طرح وکیل اور جج اور اسی طرح کے دیگر افراد وہ بھی یہاں سے پیدا ہونے چاہیے اور اسی پیدا ہونے تیار ہوں آگے تو کبھی مشکل ہے کہ سیکھ پڑا ہوا کوئی تو جا کے اسی میں جا سکے گنجیش کے پہلو اس کیلئے بہت کم ہے تو یہاں سے پڑا ہوا ہو پروفیسر ہونا چاہیے یہاں سے پڑا ہو ہو ایک ماسٹر ہونا چاہیے اور ایک جنہ وہ کسی محکمہ وقاف کے اندر ملازم ہونا چاہیے اور اس کے لئے ملازمت کے مختلف مواقع ہونے چاہیے اور اس کو سرکاری ملازمت ملنی چاہیے یہ چیزیں ہوں تو اب اس طرح کا نصاب اس طرح کا نظام اس طرح کی فکر لوگوں کے اندر آ رہی ہے اور مدارس اپنی اصل تعلیم سے رخ بدل رہے ہیں اور پھیر رہے ہیں تو اب وہ جو ربانی عالم پیدا کرنا تھا ادھر سے توجہ ہٹ رہی ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی اس کو بھی انگریدی آنی چاہیے اس کو عربی کہاں آتی ہے ہمارے مدارس جو اچھے قابل طلبہ ہیں وہ بھی عربی کی عام کتابیں پڑھ تو لیتے ہیں لیکن عربی بول نہیں سکتے اور عربی پہ دستس نہیں ہوتی یہ ہونی چاہیے تو عربی پہ اتنا زور نہیں ہے اب انگلیش پر زور ہے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں یہاں صرف عالم نکلتے ہیں یہاں سے وہ انگلیش دان بھی ہونے چاہیے یہاں کے ہر محقمے میں جانے ہوائی لوگ ہونے چاہیے تو اب ادھر سے یہ تو جو ہٹگی جب اب ربانی علماء کہاں پیدا ہوں گے جب ان کی قرآن و سنت کے علوم میں پختگی نہیں اور قرآن و سنت کے احکام پر عمل نہیں ہے اور آخرت کی برپور فکر نہیں ہے اور دین کا جذبہ نہیں ہے اور اللہ کے دعا میں مال اور جان خرج کرنے کا ذہن نہیں ہے کہ ایسا میں نے مدرسے سے پڑھنا ہے اور ایسا فارغ کرنا ہے کہ فور ملازمت اس کے لئے تیار ہو ملازمت رہ گیا ہے ملازمت ملازمت حصول ملازمت کے لئے رہ گیا ہے مقصود ڈگری اور سند بس وہ سند ہونی چاہیے باقی اس کو آتا جاتا ہے یا نہیں اس کا عمل ہے یا نہیں اس کے طرد عمل میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم نے انقلاب اس کے اندر پیدا کیا ہی نہیں اس کی کے لئے پھر یونیورسٹیاں بن رہی ہیں اب وہ مدارس یونیورسٹیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں جن کے پاس افراد ہیں انہوں نے یونیورسٹیاں بنا لی ہیں اب وہ عالم بشک ربانی پیدا نہ ہو لیکن پروفیسر تو پیدا ہو نا ماسٹر تو پیدا ہو اور دیگر جو سرکاری ملازمتوں کے لئے جو افراد وہ تو تیار ہو نا کیونکہ وہ کمی تھی پہلے اب یہ پوری کر رہے ہیں تو اب حضرت صاحب جناب وہ پڑھ کے ڈگری لے کے اب ان کو ملازمت ملگی ہے کہیں پروفیسر لگ گئے ہیں کہیں لیکچرار لگ گئے ہیں کوئی اور اقاف کی ان کو ملگی ہوگی جاتی رہے گی تو اس لیے وہ نماد پڑھاتے ہیں لیکن خود اگر پڑھنی ہوتے جماعت سے پڑھنے کے احتمام باقیدہ نہیں کرتے مل گئی تو تو بھی ٹھیک ہے پوری جماعت نہیں پڑھنی پڑھیں گے دین کا کوئی جذبہ نہیں ہے کوئی شوق نہیں ہے ذوق نہیں تو اب وہ مدرسے سے پڑھ آنے کا فائدہ کیا ہو اس کے مقابلے میں ایک عام شخص جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں لیکن اس کی کسی سے وبستگی ہو گئی دین کا شوق زوق پیدا ہو گیا دین کی بنیادی بات اس نے سیکھ لی اب وہ ایک عام سا مبلغ بن جاتا ہے زیادہ علم نہیں ہوتا اور وہ علم ہونا چاہیے تھا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دینداری اور آگے لوگوں کو دیندار بنانے کی جو سوچ اور فکر اور اس کا جو تردی عمل ہے وہ بتاتا ہے کہ دین کی کچھ یہ پوری کامل چیز اس کے اندر ہونی چاہیے عمل کا پورا جذبہ ہو اور وہ چلتا پھرتا اسلام کا ایک پیغام ہو اسلام کی تصویر ہو اور جدر جا رہا ہے اس کے دریہ سے اسلام فیل رہا ہے اس کے چہرے کو اور اس کے ہلیے کو اور اس کے لباس کو اور اس کے انداز گفتگور اس کے اخلاق کو اور اس کے مطلقہ دیگر چیزوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متاثر ہوں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اسلام پر عامل جو شخص ہے یہ کتنا اچھا آدمی ہے اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی جبکہ مدارس کا بنیادی کام یہ ہے ربانی عالم پیدا کریں ربانی عالم اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور سچا اخلاص نصیب فرمائے